ایک اور ڈیویلپمنٹ جو ہوئی وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کپک میں جماعت اسلامی کے ساتھ اور فیڈریشن میں ایم ڈیوی ایم کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کیا گیا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بلوچ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا کیا یہ معاملات فائنلائز ہو چکے ہیں بازابتہ طور پر کوئی معاہدہ ہو چکا ہے یا ابھی تک صرف رضا مندی کا اظہار کیا گیا ہے جماعت کی طرف سے یہ بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انتین دلوں سے پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے ذرافتہ تھا اور ہماری بھی ان سے بات چیت ہوتی رہی اور ایک بنیادی چیز ہمارے پیشنزر سے یہی تھی کہ بھی انیکشن ہو گیا ہے حوامی مینڈیٹ کا اعترام ہو اور پاکستان تحریک انصاف کی ہمارے جہفتہ ایک بڑی تعداد میں ممبر منتخب ہوئے ہیں تو اب اگلے مردے پہ ہون کے لیے ایک پارٹی پروڈیکشن کی بھی اور ریزر شیٹس کے کلیم کرنے کے لیے بھی ایک دستوری اور آئینی اور انتخابی ضابطوں کی ضرورت ہے ہم نے اس رابطے پر جو ہے کہ اپنی طرف سے دل کلے دل سے بلکم کیا ہے جمہوریت کے طرف اس کے لیے عوامی مینڈیٹ کے اعترام کے لیے ہم بالکل اس چیز کے لیے تیار ہیں اور یہی طرح کبھی ایک قومی سطح پر ایک چیز تحفہ جائے کہ جس میں جماعت اور بی ٹی آئی کے درمیان یہ چیزیں ہوں اور اسی پر ہی ان کے جو قائدین ہیں ان سے باری بات چیز بھی ہوئی ملاقات بھی اور نشستیں بھی ہوئی ہیں اور فائنلی انہوں نے یہ بات کہی ہے کبھی آپ کی چیزوں کی نہیں ہے ایسے کیپی کی حد تک ہمیں آفس میں اشتراک عمل کرنا چاہیے ہیں انہوں نے چلی کے ایک نئی تجریز سے ہم نے آئی ہے اس کو ہم اپنے ایک مشاہورت کے ساتھ ہی چال اللہ ان کو آگاہ کر دیں گے تو یہ کیپی کے کی حد تک اشتراک عمل یہ ہوگا حکومت سازی کے لیے یا اس میں بھی وہ جو قانونی اور ٹیکنیکل مشکلات ہے پی ٹی آئی کو ان کا حل بھی اس میں ہوگا حضرت اس میں صورت یہ بننی ہے جی کبھی پہلی جو بات سر رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر اس طریقے سے ایک اتفاق کرنے ہیں لیکن ہم ایک دوسرا پہلو صرف کے پی کے حد تک آیا ہے تو اب جب بہر جماعت نے اپنی ایک اکیم کی تحقی یہ ایک نیشنل سطح پر کوئی چیز ہوتی ہے اچھا ایک براڈر پیس پہ جو ہے کہ ہم ان چیزوں کو ویرکم کریں گے باقی تو یہ ہماری شرائط مطالبہ یا کوئی اس طرح کی دیمار نہیں ہے یہ کر دیں یا وہ کر دیں یہ پار ٹائم دیں گے لیکن اب انہوں نے ایک نئی تجویز دی ہے تو اس کے مطابق ہی ہم مشورہ کر کے آگاہ کریں گے نہیں یہ قومی سطح پر جو تجویز تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آزاد ارکان جماعت اسلامی میں شامل ہوتے یا اگر اتحاد ہو تو اس کو بھی یہ سہولت مل سکتی ہے کہ اس کو مخصوصی ٹائم الارٹ نہیں ظاہر ہے وہ تو ایک کانسیچوشنل ریکوارمنٹ بھی ہے پارٹی جائن کرنا اچھا یعنی لازم نہیں ہے وہ آزاد بھی رہ سکتے ہیں پارٹی جائن کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ دیکھ اس پارٹی کی جو ریزرف سیٹس موجود ہیں اس کے مطابق اس ٹینک کو انجائے کر سکتے ہیں نہیں لیکن لیاکہ صاحب جماعت اسلامی کا جو ایک کڑا میار ہے کسی کو شامل کرنے کا تو کیا اس کڑے میار کو جماعت اسلامی جو ہے وہ سائٹ پر رکھ دیتی ہے اور تمام لوگوں کو شامل کر لیا ہے پارٹی میں جماعت کی شورہ میں اور عاملہ میں اس پر اتراز نہ ہوتا کہ کیسے کیسے لوگ آپ نے شامل کر دی ہے نہیں کہہ رہا کہ یہ اس طرز کی کوئی جماعت میں شبولیت کا تو نہیں ہے ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے اور ملکی جو ایک خاص نویت اور صورتحال انتخابات کے بعد منی ہے اس میں عوامی مینڈیٹ کا اترام اور لوگوں نے اپنے جسرائے کا ایزار دیا ہے اس کے پیش نظر اگر ایک قومی جماعت جو ہے ایک منظم اور ایک دوست مطابق کے مطابق ساتھ چلنے والی ایک محدود تد تد کسی چیز کو بھی سیڈیٹ کر سکتی ہے تو وہ اس چیز کے لیے ہی ہمیں ایک موزیٹیب بھی چیز سوچ رہے ہیں اچھا یہ بتائیے گا اب جو نئی تجویز آئی ہے اس طرح کے عمل کی اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ جو لیگل ریکوائرمنٹ کے لیے وہ کسی اور طرف رجوع کر رہے ہیں آپ سے ظاہر اعتماد میں تو لیا ہو گیا کہ کیوں وہ اتحاد سے یا اس شمولیت سے اس طرح کے عمل تک آ گئے ہیں کوئی وجہ تو بیان کی ہوگی دیکھیں نا جی یہ تو تیرے اپلوڈکل چیزیں ہوتی ہیں نا جی کئی چیزیں ہیں کئی پہلو کئی چینل اپنی جیزہ زیرے غور ہوتے ہیں فائنل تو وہی چیز ہوتی ہے کہ کوئی ایک اکمی شکل بنے اکمی تجویز بنے اور اس کے مطابق پیش رفت ہمیں ایک چیز پہ بات کر رہے تھے لیکن آخری مرلے پر ایک نئی تجویز آئی ہے تو اب ہم اس کے تناظر اور اس کی روشنی میں بات کریں گے اور خاص طور پر خیبر فکتونکہ کے افراد اور ہمارے جو زمہ داران ہیں ان سے بات کرنا نا گزیر اور ضروری ہوگا اچھا یہ بتائیے گا لیاقت صاحب کہ جو امیر ہیں صوبائی امیر محمد ابراہیم خان وہ تو ابھی تک کس بات کی تردید کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے جو صوبائی امیر ہیں کہ ایسا ابھی تک کوئی اتحاد یا اشتراکی عمل کا فیصلہ نہیں ہوا ہے کیا جماعت اسلامی فیصلہ تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے صحیح ہے یعنی ابھی آپ آپ اپشنز پر غور کر رہے ہیں ابھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تجویز آئی ہے اس پر ہم مشروع کر رہے ہیں صحیح ہے اور جب کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو ہمیں ناؤس کریں گے یہ جو فیصلیٹیشن کا کردار اگر جماعت اسلامی کرتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ان فیوچر سیاست میں جماعت اسلامی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ جو ایک نیک نیتی سے اور قومی مسالے کے پیش نظر اور ایک جمہوریت کے تحفظ کے لیے کوئی اقدام کیا جائے گا تو لازمان اس کا فائدہ تو ہوگا اچھا یہ ایک مخصر کامیڈی یہ الیکشن کے حوالے سے دھاندلی کا جو شور ہے جماعت اسلامی نے بھی اس پر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے تو واقعی ایک منظم دھاندلی ہوئی ہے کہ کسی جماعت کو جتوانے کے لیے دیکھیں مجموعی تاثر تو یہی بن رہا ہے کہ الیکشن ہوں کے لیے دھاندلی سے بھی گزر گیا اور نتائدہ نے شروع ہو گئے اور پھر یقصہ جو ہے وہ تاخیر کی ہوتی چلی گئی اور ایسے نتائج سامنے آتے چلے گئے کہ جس سے شکوک و شباد پڑھے تاپوزات پڑھے اترازات پڑھے اور بہت ساری ایسی نشستیں ہیں کہ جس کو ہمیں خود پینس کرنا پڑا ہے کہ ہمارے پاس جو ریزارٹس کولیکٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم جیتے نہیں ہیں لیکن اس کو جو شو کیا گیا ہے وہ کم تر کیا گیا ہے اس لیے مجموعی طور پر یہ کارٹی کی حمایت حقابت میں نہیں ہے یہ تو الیکشن کمیشن جو درواؤ کے سامنے نہیں خیر سکتا ریزارٹس کولیکٹ کی دیوار صاحبت ہوئے ہیں اور ملک تو ہے ایک مرتبہ برشفاف الیکشن سے مہرم کھا ہے ایک شفاف بہت داندارانہ الیکشن کے لیے احتجاج اور آواز بہت کرنا ہمارا آئینی جمہوری ذمہ داری ہوں گئے ہیں پاکستان میں انتخابی نتائج اور جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کا اس کی طرف سے اب یہ نوٹیفائی ہونے کا سلسلہ جاری ہے نوٹیفیکیشن بھی آ رہے ہیں بہت سے اہم جو رہنما ہیں ان کی کامیابی کا اور ناکامی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن جاری کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت سازی سے متعلق سیاسی جاسی جماعتوں نے سر جوڑے ہیں اور اپنا جو لاحے عمل ہے اس کو واضح کیا ہے موسیقی